مس داک ٹی وی اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ڈراما سیریل دل نادان میں نایاب کی مسومیت اس کے لیے خود مسئلہ بن چکی تھی اس نے سوچا وہ بہترین کھانا تیار کر کے گھر والو کھلا کر خوب داد حاصل کر کے ان کا دل جیت لے گی لیکن اسے کیا معلوم کہ امیر لوگوں کی ترجیحات عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہوتی ہے کھانے کی میز پر جب اس نے اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں سے تیارے کی ہوئی سپشل ڈش اس کی پلیک میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی آنٹی اب متنجن کھائیے نہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت مزیدار بنایا ہے چک کے بتائیں کیسا ہے یہ سب دیکھ کر اس کی ساس کا پارہ ہائی ہو گیا اور نایاب کو ڈانٹے ہوئے کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے پھر وہ زاویر پر چختے ہوئے کہنے لگی تمہاری بیوی کو ٹیبل مینر کا کوئی پتہ نہیں زاویر تو یہ سب دیکھتے ہوئے پرشان تھا کہ اچانک نایاب کو کیا ہو گیا تھا ادھر نایاب کی لالچی بھابی اور بھائی امیر رشتہ داروں سے میل ملاقات بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہا اور جنید کی شادی پر ان کی ملاقات منسٹر وقار سے ہوئی تھی اب وہ اسی حوالہ سے ان سے ملاقات کا پروگرام بنا کر اسے زاویر کے والد غزنفر صاحب کے ہوئیلہ سے اپنا تعرف کرواتے ہوئے ملاقات کیلئے وقت مانگے گا منسٹر وقار غزنفر کو کال کر کے اسے پوچھے گا کہ یہ مجھے کیوں ملنا چاہتے ہیں جس پر غزنفر صاحب نے انہیں منع کر دیا کہ ان سے ملاقات کی ضرورت نہیں اور پھر زاویر کو بلوا کر اسے براہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ قصہ سنا دیتے ہیں جس پر زاویر کو غصہ آ جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سسرالی رشتہ داروں کے حوالہ سے اسے کوئی تنقید کا نشانہ بنا سکے زاویر گاڑی نکالے گا اور گھر پہنچ کر نایاب کو ساتھ لے کر اس کے بھائی کے گھر پہنچ جائے گا راستہ میں وہ نایاب کو بتائے گا کہ وہ اخری بار اس کے بھائی سے ملانے جا رہا ہے جس پر نایاب پرشان ہے کروجہ پوچھے گی تو زاویر اسے مزید بتانے کے بجائے کاموش ہو جائے گا اور پھر زاویر کے بھائی سے کہے گا کہ آئندہ ہمارے گھر بھی نہیں آنا اور نہ ہی منسٹر وقار سے دوبارہ رابطہ کرنا ادھر تانیا کی مشکوک حرکات پر جینت بہت سکھ پٹایا ہوا تھا وہ تانیا کو روک کر پوچھے گا کہ تم اس گھر میں کیا کھیل رہی ہو جس پر تانیا کہے گی کہ کیا کیا ہے میں نے تو جنید کہہ گا کہ میرے سامنے زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں تم کوئی کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ وہ تو کیا چاہتی ہو ناظرین کیا تانیا جنید کو اپنا جیون ساتھی تسلیم کر لے گی اور وہ اسے گھر والوں کی نظر میں ایک تعلیم خاوند کے طور پر ثابت کرے گی کمنتس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکراب بھی لازمی کر دیجئے شکریہ